موسیقی اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں جامعہ کراچی کے ریجسٹرار آفیس میں یاد رہے کہ ثابت وائس آنسلر ڈاکٹر محمد اچمل خان کے انتقال کے بعد نئے تائنات ہونے والے وائس آنسلر ڈاکٹر خالد محمود اراقی نے ریجسٹرار کے عوضے پر ڈاکٹر سلیم شہزاد کو تائنات کیا ہے اور آج ہم جامعہ کراچی کے معاملات پر ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ ان کی کیا ترجیہات ہیں آسلا علیکم سر سب سے پہلے آج نیوز کی جانب سے ہم آپ کو ریجسٹرار کے عوضے کی مبارک بات پیش کرتے ہیں سر آپ اپنی تعلیم کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں بی ایس سی ایم ایس سی کراچی ایسی سے کیا پھر پی ایسی سے کیا اور یہاں اپائنمنٹ سے پہلے تین سال کالی میں ہی پڑھایا مشکلات کوئی پیش نہیں آئی میریٹ پر اپلائی کیا اللہ کا شکر ہے اپائنمنٹ ہو گیا تکرین نائنٹی فائیو میں ایس سی جوائن کی ایس ای لیکچرار اور دوہزار بارہ سے میں گریڈ بائیس میں ایمیروٹس پروفیسر ہوں اگرے سال انشاءال ریٹائر ہو جائیں گے آپ اپنے بچپن کے حوارے سے اگر ہمیں کچھ بتانا چاہے میرا بچپن سونا ہے کہ بہت شریف تھا میں اور بچپن ظاہر ہے میرا بہت اچھا گزرا جو پڑھانا دور تھا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا تو شرارتیں بھی تھی اور لڑی جگڑے بھی تھے لیکن یہ بہت اچھا گزرا آج کل کے لوگوں تو بہت اچھا ہے جو آج کل کے باہر نہیں نکلتے اور قریب بیٹا بھائی بین میں نظر نہیں آتا یہ وہ دور نہیں تھا جو ہمارے بزرگ سے ان سے کہانیاں بھی سنتے تھے رات میں سیکھتے بھی تھے نہ تو آج کل کی طرح تین سال کے عمر میں سکول گئے ساڑھے پانچ سال کے عمر پردید سکول گئے تھے زمانے ایک رواج ہوتا تھا بسم اللہ کرنے کا کہ ساڑھے چار سال کے بعد ایک رسم ہوتی بسم اللہ کی وہ ہوئی اس کے بعد سے پھر علیم چرو ہوئی اور 1975 میں میٹرک کیا اور اس کے بعد پر آگے چلی سامنے دن سال ہی میرے کار اور میں ایوش کان پاکستان کی نیشنل کلیئر ہوں فوٹبال کی اور میں نے کراچے انیورسٹی سیمیں سکھیا اور سیکنڈ پوزیشن میں نے جیت کی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جامعہ کراچی اس بار جو ہے وہ پہلی بار سنا ہے کہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کا ملکیشن منعکت کر رہا ہے جس میں یورپ سے ایفریقہ سے اور میڈل ایس سے جو ہے وہ وفت کی شمولیت یقینی ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ یہ پہلی بار جو ہے وہ لہور اصلاعبات منعکت کر چکے ہیں تو کراچی میں پہلی بار ہو رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر بلکل ایک بہت اچھی کوشش ہوگی انشاءاللہ کریں گے اس کا بہت اچھی طرح اس لیے کہ ہمارے پر ساری کیپیبلیڈیز بھی ہیں وسائل بھی ہیں اور ایک اچھا انٹریکشن ہمارے اسٹوڈنٹ کا انٹریکشن سے اور ایک انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے بہت اچھی طرح اس کو انٹریکش کریں گے سلام علیکم صاحب میں اکسا شفاق پہ میں نے انٹرنیشنل ہمارے پوریشن کے درمانٹ سے نانسٹر کیا سوال آپ سے یہ کہ جامعہ کراچھو اور السترن انٹریکشن کی درمانی کمار دردنا پایا ہے اس سے جو سٹوڈنٹ سے میں کس طرح فائدہ ہو رہا ساتھوں اس پہ کب امپلیمنٹ میں سے سٹارٹ ہوگا وہ بسیکلی کمپیونٹ سائنس درمانٹ کے لیے ہیں اور وہ ابھی ایم او یو کی مرائل میں انشاءاللہ بات نیکس سیشن سے یہ بات عمل کر دیں گے اس کے پر اس سے فیصلیز بہت ہیں ہمارے سٹوڈنٹ کے لیے ایک تو جو ایم فیل پیو جی کے سٹوڈنٹ اپنا ایک سیمسٹر میں سے پڑھ سکتے ہیں ان سے کوئی بنچ فیس بھی نہیں لی جائے گی بلکہ انہیں اسٹائپنٹ ملے گا اور اس سے جو ان کو ایکسپرینس ہوگا وہ ان کی لیے بہت کام آئے گا کیونکہ جو میرا بلیف ہے کہ شورٹ ایکسپوز جو ہے فارم کنٹریز کا وہ بہت کام آتا ہے میں خود ایک سال کی نہیں گیا تھا انگلینڈ نیورسٹری بھی جائے تا ایٹی نائن نائنٹی میں اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا تو انشاءاللہ جو ہمارے سٹوڈنٹ آ جائیں گے وہ بہت فائدہ اٹھائیں گے اور یہاں ان کے بعد بہتر زور پر کنٹریبوٹ کریں گے کیمروں کے ذریعے بھی پاسیبل ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اچھی کوالٹی کیمرے خریدے جائیں تاکہ بعد میں احسانوں کے شکلی میں نہ پہ جاری ہے پروسس میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گے سر فارنسی خلاق کے حوالے سے کامی عرصے سے خبریں آئیں گے کہ اس کو قیام عمل میں لایا جائے گا تو اس حوالے سے کوئی پیش رکھت ہوئی ایک فارنسی لیپ تو ایٹی جی میں آلڑی کام کر رہی ہے ہماری لیکن جو کراچی اس کی لیپ قائم ہونی ہے اس کے نیے جگہ کا نشاندہ ہی ہو چکی ہے اور اس کے بعد باقی اس کے مرائل ہیں انشاءاللہ ایک سال کے اندر یہ کام شروع کر دے گیا سر جامعہ کیونکہ میرا خود سپورٹ سے تعلق ہے تو جامعہ کراچی کی سپورٹس کمیٹی میں کچھ افراد ایسے شامل ہیں جن کا سپورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے حالانکہ اگر ایسا ہے بھی تو آئندہ کوئی ایسا نہیں ہوگا ہم کوئی شیئرنگ جو نام ہوا سپورٹس کے لوگ ہیں شیئر کے انہیں شامل کیا جائے اسپیشلی داخلے کے داخلے ہوتے ہیں سپورٹس کوٹے پر تو اگر وہاں انہیں انوالف کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے ہمیں پلئیر ملیں گے اور الٹیمنٹی یونسٹی کے نام روچن ہونا ہے وہ پر فارم کریں گے چامل کراشی میں سکتال کے جو قیام ہے اس کی پہلی بھی کافی اچھے سے بات دے ہوگی تو اس کے لئے اس میں کیا سنگ گورنمنٹ اور جو فائدل گورنمنٹ اس نے کوئی مدد کی اس کو ہیلکم بنانے میں لاث گورنمنٹ کے دور میں وعدہ ہوا تھا اور سرکاری وعدے ذرا دیر میں پورے ہوتے ہیں اس وران گورنمنٹ چینج ہو گئی اب نئی گورنمنٹ ساتھ کوشش کر رہے ہیں چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے بڑا پروجیکٹ ہے کالوجی بنانا ہے ہسپیلی بنانا ہے تو ٹائم لے گا لیکن انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اس کے لئے اور بہت جلد کوئی اچھی خبر دے گی سریعی جو ہمارے بائیس چانسلہ نے پروفیسر خالد محمود اکی صاحب انہوں نے معذور افراد کے لئے کہا تھا کہ فری شپ دیا جائے گا تو اس پہ کب سے عمل کیا جائے گا یہ معذور افراد کے لئے یہ فری شپ ہے انشاءاللہ نیکس ایڈمیشن کے ساتھ اس پہ حمل شروع ہو جائے گا اور ایک خبر آپ کو اور بھی دے دیں کہ معذور افراد کے لئے یہ 5% کورٹہ بھی کام ہو رہا ہے جو انہوں ملادوتوں میں دیں گے اپلیکشنز کافی آئی ہیں اسکرٹ نہیں جاری ہے اور اس سے بس سے کہ میٹ لگ انشاءاللہ ہم لوگوں کو اپائنڈ میں لیٹر ایشو کر دیں گے اچھو خوش ہوتا وائس چانسلہ نے خالد میں ہو جائے کہ انہوں نے جب سے یہ عدد سنبھالا ہے تو جو دھرنوں کا سلسل اور ایک اتجاز کا سلسل تبھی ختم ہو گئے یہ کوئی شاہین بات ہے تو اس سلسلے میں انہوں نے کیا ہے اس اقدامات اٹھائے گئے یہ سلسلہ رو گیا لیکن لوگ دھرنے اعتجاز کیوں کرتے ہیں ان کے کام پورے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں یا ان کو تسلیم نہیں ہو رہتے ہیں ان کے کام ہو رہے ہیں تو معجیدوں دور میں وائشتہ صاحب اور ان کی ٹیم نے ملکے وہ کام کا نہیں کوشش کیے کہ لوگوں کے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ سارے ہو جائیں جو جائز کام ہیں وہ سارے کر رہے ہیں جو ناجائز نے بتا رہے ہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتے تو اس لئے لوگ مطمئن ہیں پردھنے نہیں ہو رہے ہیں صرف جامعہ کراچی میں کینٹین کی صورتحال جو کوئی تسلیم بخش نہیں ہے اگر ان کی کچن میں ان کو دیکھا جائے تو کافی مسئلے اندر ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ طالب ہم جو ہیں وہ بیٹھ کے سگرٹ نوشی کر رہے ہیں یا کینٹینز میں ایسی کینٹینز ہیں جس میں پانچھالیا گھڑکا وغیرہ مل رہے ہیں تو اس کو کس طرح کنٹرول آپ نے اس نے دو سوال کر دی ہے پہلا تو کھانے کے حوالے سے تو کراچیوں اس ٹیم میں پہلے بھی نشان دے ہوئی تھی کہ کچھ خرابی ہیں کینٹین میں انہیں جرمانے کیے تھے حالات بہتر ہوئے تھے ہماری ایک کمیٹی ہے جو باقیدہ کام کرتی ہے انشاءاللہ مستقل میں وہ اسے کنٹرول کرے گی دوسرا جو آپ نے کہا پانچھالیا گھڑکے تو یہ بہت کلیری کہنا جاتا ہوں کہ کوئی پانچھالیا گھڑکا کسی کینٹینز فروخت نہیں ہوتا لوگ بیٹھ کے پی تو سکتے ہیں کیونکہ باہر سے لاتے ہیں وہ اور وہ عادتیں گھر سے لے کے آتے ہیں یہاں نہیں پڑتی تو یہاں ملتا نہیں ہے لیکن اب روکنے کے لیے اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ آپ بیالیس ساتھ سٹورنٹ کے اوپر کنٹرول کر سکیں روک سکیں دھر والوں کو پارٹسیفیٹ کرنا چاہیے اپنے بچے پر نظر کریں کیا پی رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پھر کو سب یہاں نہیں پی تا گھر جا کے بھی پیتے ہیں السلام علیکم صاحب میرا نام مائیز آباد میرا تعلق اس دیس سائنس کے دپارٹمنٹ سے تھرڈیر کے سٹوڈنٹ صرف دوہ اٹھارے کے ایڈمیشنز میں جامعے گراجشی میں کچھ بھی ذاپتے کی ہوئی جس مثال کے طور پر سکول آف لہو کو جا ایڈمیشن تھا رچیسی نے کہا تھا کہ اس کے اندر بچے لہو ایڈمیشن ٹیسٹ ایلیٹ کے ذریعہ آئیں گے لیکن جامعے گراجشی نے ایڈمیشنز آفر کر دی جس کے جس کچھ بچوں نے عویل کی ایڈمیشن نے مداخلت کی اور دوبارہ لہو ایڈمیشن ٹیسٹ دیا جس کے باعث اس دپارٹمنٹ کا سمسٹر سارٹن میں تاقیر ہو دی دوسرہ آئندے کے ایڈمیشنز میں ایسے کون چک دمات اٹھائے جائیں گے جس کے باعث اس طریقے کے غلطیاں نہ ہو طلبہ کا نقصان نہ ہو ایڈمیشن نے شد لگا دی ہے بلکہ کورٹ کے حکم پر تاکہ ایڈیسی ٹیسٹ لے گی اور وہ ٹیسٹ ہونا تھے لیکن کیونکہ داخلے مانوس کر چکے تھے تو ڈیسائیڈ ہم نے یہ کیا کہ ہم جو کسیٹھیں اسزادوں کو داخلہ دیتے ہیں اور ٹیسٹ کروانے جلدی لیکن یہ ہماری بہت دین میں پوری ہوئی تو کافی ڈیلے ہو چکا تھا اس سال انشاءاللہ کوئش کریں گے کہ ایڈیسی سے پاڈنیٹ کریں اور پہلے ٹیسٹ کروالیں اس کے بعد پہ داخلے کروائے جائیں اور صرف جامعہ کراچی کا قانون ہے کہ ہمارے پاس ہر سال میں دو دفعہ سینٹ کا اجراف ہونا چاہیے لیکن صرف پچھلے دو فشتہ چاہتے ہیں صرف ایک مرتبہ سینٹ کا اجراف ہوئے صرف اس قانون پر عمل درامت کرنے کے لئے کیسے کوئی کینی والا آجائے رہا بازی میں جو کچھ ہوا اس پہ تفصرہ نہیں کر سکتے جب سے موجود عبیس صاحب نے اپنا کام شروع کیا ہے ہم صرف دو وہیں نے مدت میں دو دفعہ بی ایس آر کی میٹنگ کر چکے ہیں ایک 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 اٹھ میں پاسل کر چکے ہیں ایک سینٹ کر چکے ہیں انشاءاللہ سینٹ بہت جلد کریں گے ہماری کوشش ہے کہ جو ڈیوریشن فکس ہے اسی پہ مختلف وڈیس کے اجلاس ہوا کریں جو ڈیوریشن فکس ہے جو ڈیوریشن فکس ہے